پیارے ستنگ جی پیار سکے یہ صدگرو ستنام ست صاحب جی صدگرو ستنام ست صاحب جی بہت صدگرو دیو معراج کیجئے صدگرو دیو معراج کیجئے صدگرو دیو معراج کیجئے آج کے ستنگ کے انہند کیجئے آج کے ستنگ کے انہند کیجئے میں سبی بھرمند کے ہن سنکو نجدہم کے پرمند سنکو نجدہم کے ست پرشتی کے چرنوں میں بارم بار نمسکار کرتا ہوں اور ان سے یہی پراتھنے کرتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی اس سنسار کو جگانے کے لئے دیں وہ اس گھدے بھائی کے مقارب ان سے دیں یہی کرپا بنائے رکھیں جب تک میں اس سنسار میں کام کر رہا ہوں تو پیاری سیسن جی آج بارہ گیارہ بیس بیسے اور آپ کے سمکش میں وینام سورتی دھارا گرنٹ نمبر ون اور گرنٹ نمبر ٹو کا گنگان کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے جو ہمارا گرنٹ ہے پہلا بھاگ اس کے چھے سو چھے سو چھے چھار سو چھے سے چھار سو پندرہ دوئے تک ہم جا رہے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے بھاگ نمبر ٹو جو ہے اس کا گنگان کریں گے تو وہاں سے دس سو چھتیس کے دوئے سے لے کے دس سو پنتالیس تک ہم جائیں گے دس سو چھتیسے دس سو پنتالیس تک ہم جانا ہے تو آئیے چھلتے ہیں ست لاکھ گیا نے سبھی جگ کو بتلا دیا وہ نام پیارے نے ست لاکھ گیا نے سبھی جگ کو بتلا دیا وہ نام پیارے نے جو جاگ گے سو پائیں گے جو جاگ گے سو پائیں گے ست لاکھ گیا نے سبھی جگ کو بتلا دیا وہ نام پیارے نے ست لاکھ گیا نے سبھی جگ کو سمیں روشنی کون چھانے بڑا پیارا دویا ہے پیارے سرسنگی ویاکھیا بھی کروں گا سمیں ملے گا تو سمیں روشنی کون چھانے وہ نام سے بات بن جائیں سمیں روشنی کون چھانے یہیے کل اور کال کو آتما سے علادہ کرنا من اور مایہ کو اپنے سے علادہ کرنا کیسے کروں گے دن کے سمیں روشنی ہے اس کال سے کیسے علادہ کر پاؤ گے اس ہندیرے سے کیسے علادہ کر پاؤ گے یہ ہے چھاننا سمیں روشنی کون چھانے میری داد سے یہ بات بنتی اور کوئی راستہ نہیں ست پروش کی میں مہوے نام کے مہیں ست پروش کی میں مہوے نام کے مہیں وشوا سے ہی پارے لگائیں سمیں روشنی کون چھانے وہ نام سے بات بن جائیں ست پروش کی میں مہوے نام کے مہیں ست پروش کی میں مہ جب تک سنت نہ سنسار میں آئے گا ان کی مہمہ کیسے ہوگی اور ان کا گھنگان کیسے کوئی کرے گا ان کی پہچان کیسے ہوگی تو ست پروش کی پہچان ست گروہ سے ہے ست گروہ نہ آئے تو ست پروش کو تب ہی تو آج تک سنتسار بولا ہے ساڑھے پانچ سو سال تک سنتسار بولا بیٹھا ہے تو وشواس کو کوئی پہلی سیڑھی تھوڑا ہے وشواس کی تو چھلانگ لگانے پڑتی ہے بلی دان دینا پڑتا ہے پیاری سہ سنگی ایسے تھوڑی وشواس آ جاتا ہے ست پروش کی میمہ میں نام کے مہائیں وشواس ہی پارے لگائیں ست لوک گیان سبھی جگ کو بطلا دیا وینام پیارین جو جاگ گے سو پائیں گے ست گھر سنگن جگر جائیں گے جو جاگ گے سو پائیں گے جو من اور مایا کو علادہ کرنے والا ہی جاگا کہلاتا ہے جو جاگ گیا سو پائے گا ست گھر سنگن جگر جائے گا پیاری سہ سنگی بینا ست گھر کوئی پار نہیں تم کوٹن کرو اب آئے ست لوک گیان سبھی جگ کو ارم باکتی کا انہد جانو اس کا پریم بھڑتا ہے جب آنات کی دونوں میں تم جاتے ہو اندر بمر گفہ سے اڑتی ہیں ان دونوں میں اگر تم شروع میں جاتے ہو تو پھر تمہارے اندر ایک وشواس کی آگ جگتی ہے کہ بابا کچھ آگے ہے اگر ہم یہ پرکاشتہ کی چیزیں نرمکار کی پرکاشتہ ہے ان دونوں میں نرمکار کا واس ہے بلکل یہ دھنے اس کے لئے سب کچھ ہیں کیونکہ من اور مایا کا آپس میں ٹکراؤ دو بین ہوئے نہ آدھر آوازہ یہاں من اور مایا آپس میں ٹکراؤ رہے ہیں اور یہ آپ دنیا مل رہی ہیں یہ ایک ہاتھ کی تعلیم نہیں ہے بابا دو ہاتھ کی ہی تعلیم عرب بکتی کا انحد جانو و نام دات کی میں مامان اے رم بکتی کا انحد جانو اے رم بکتی کا انحد نرمکار کی پرکاشتہ پیارو انحد نرمکار کی پرکاشتہ پیارو انحد بھگوان پرکاشتہ پیارو اے رم بکتی کا انحد جانو و نام دات کی مہمان ہاں 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 اس کے سفر یہاں ختم نہیں ہوتا انہد دن ارمب ہے جانا ہے تجھے نجدام اپنے گھر یہ ارمب ہے یہ سنو اسی میں کھونی جانا یہی کال کا جال ہے جو پوری طرح سے پھنسار ہے انسان کو یہ پرکاشتہ ہے نہیں یہ نرنگکار بھگوان کی پرکاشتہ ہے تمہارے ست پرش کی پرکاشتہ نہیں ان کے لئے آرمب ہے کہ بابا بمر گفہ سے آگے آگیا چکر میں جانا ہے اور وہاں سے سرد کمل جانا ہے تمہارا بمر گفہ آخری سفر نہیں ہے اس لئے پیاری سلسنگی میں ایک ایک بات سمجھاتا جاؤں گا ساتھ ساتھی تو اچھا لگے گا ست لک گیان سبی جگ کو بطلا دیا میں نام پیارین جو جاگ گے سو پائیں گے ست گر سنگ نجھ گر جائیں گے جو جاگ گے سو پائیں گے ست گر سنگ نجھ گر جائیں گے ست لک گیان ست گر پورن جگ کے جان ست گر پورن جگ کے جان ست گر پورن جگ کے جان پیارو جگ واسیوں تہاں میں نام کا ست گر پورن جگ کے جان ست گر پورن جگ کے جان ست گر پورن جگ کے جان تو تینوں لوگ ست گر کی عدین ہوتے ہیں سب کو ست گر کا کہنا ماننا پڑتا ہے ایون نرنکار بھگون کو بھی ست گر کا کہنا ماننا پڑتا ہے جس کے پاس یہ وین آمداد ہوتی ہے وین آمداد میں ہی ست پرشکا واس ہوتا ہے اس لئے ست گر پورن جگ ہوتے ہیں آپ ست پرشکا واس ہوتا ہے تد روپ ہوتے ہیں ست گرو جو بات بول دیں وہ فائنل ہوتے ایک سیکنڈوں میں پوری ہوتی ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور اس کی طرف نرنگکار بھگوان آدھ شکتی دوڑ پڑتے ہیں تین دیوتا اسی طرف توڑتے ہیں مت سمجھنا کہ سنت ایسے بندہ ہے بندہ نہیں یہی بھول ہے جو سنت کو ایک بندہ سمجھتے ہیں جو کبیر صاحب تھے وہ بندے نہیں تھے پر دوگ جان نہیں پائے وہ سمراتوں کے سمرات جگ میں آئے تھے سنسار ان کے دوئے ہی گاتا ہے وہی چھوٹے موٹے دوئے جن میں ان کا سار ہے وہ تو دیکھتا بھی نہیں ست پروش وینام جگ یہ وینام ہی جو ہے یہ سارا جگ ہے یہ سارا جگ اس وینام سے ہی خطپن ہوا ہے وینام میں ہی بلین ہوگا یہ وینام شبد آسیانی سے نہیں ہے اسی میں بلین ہونا ہے ان تین لوگوں نے ایک دے ابھی بھر ہے تو چل رہا ہے وینام شبد ہی ست پرشوانی ہے وینام شبد ہی ست پرشورتی ہے جو ست گرو سنگ لائے ہیں یہ منوش کا تن نہیں ہے تن میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے افتار بھی آتے ہیں تو تن میں رہ کے کام کرتے ہیں نا اسی طرح سنت بھی جو آتے ہیں وہ تن میں رہ کے کام کرتے ہیں اور بہت بہت کام کر کے جاتے ہیں پیاری ست سنگ جی یہ بید وینام جی دیتے ہیں وینام سے ست پرشو کی میں مالے جان یہ بید وینام جی دیتے ہیں وینام سے ست پرشو کی میں مالے جان ست لاک گیان سبھی جگ کو بتلا دیا ونام پیارے نے جو جاگ گے سو پائیں گے ست گر سنگ نجی گر جائیں گے جو جاگ گے سو پائیں گے ست گر سنگ نجی گر جائیں گے ست لاک گے آن سبھی جگ کو آگے کہتے ہیں جو خوجی سہچی دات کا پیار ہو جو خوجی سہچی دات کا پیار ہو اس کی خوج رنگ لائے میرے بھائی اس کی خوج رنگ لائے میرے بھائی جو خوجی سہچی دات کا پیار ہو جو خوجی سہچی دات کا پیار ہو اس کی خوج رنگ لائے میرے بھائی جب تمہارے اندر پکار اٹھے گی تو ست گر سہچی دات کا پیار ہو ہون جائے گا میری سنگت الیٹ رہتی ہے جس دن تمہاری پکار اٹھے گی میری سنگت والے تمہارے پاس تمہیں سندیشہ دینے کے لیے آ جائیں گے اور جو پانہ ہے پل میں مل جائے گا لیکن تمہارے اندر مان اتنا ہے کیسا ہونی پاتا غریب سے غریب میں بھی وہ کہتا ہے میں غریب ہوں مان نہیں چھوڑا مان بڑے مونی ورگلے مان سبھی کو کھائے مان سے بڑے بڑے مونی گلگے تمہاری تو بہت ہی نہیں ہے جو یوگیشور ہے وہ گلگے ایک ہی چکر میں فنس گئے اور پھر نکلے نہیں اس چکر سے اسے چکر میں پرکاشتہ مل گئی بس کراماتیں کرنے لگے تو بولا سب کچھ مل گیا کراماتوں سے تھوڑا سب کچھ مل جاتا ہے یہی تو برمانہ ہے چھوٹی سی بات مل جاتی ہے سمسار پرسنشاہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور تم اس میں ڈوب جاتے ہیں اس چھوٹی سی پرسنشاہ سے کیا ہو جاتا ہے یہ وہی پرسنشاہ ہے جیسے کوئی بڑا اچھا ڈاکٹر ہے کوئی بڑا جج ہے کوئی بڑا کمیشنر ہے کوئی بڑا پالیٹیشن جاتے سمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا یہ پت پرتیشتہ ہی تو مارتی ہے یہی تو تم کو کھا جاتی ہے یہی تمہارا سب کچھ لے لیتی ہے کچھ نہیں چھوڑتی چھوٹے سے چھوٹے سے بڑے سے بڑے تک جو ہے مان مت سمجھو کوئی آدمی جو ہے اس کو غریب ہے تو امیر ہے مان سبھی ایک گڑی صاحب کرنے والا بھی اتنا مان رکھتا ہے جتنا ایک کمیشنر رکھتا ہے مان اس کا بھی اتنا ہے وہ بھی کبھی سنت کی بات نہیں سنتا کمیشنر کی بات ہی نہیں وہ تو ملتا ہی نہیں یہ سنتا ہی نہیں بات ہے کیا جو کھوجی سچی دات کا پیار اس کی کھوج رنگ لائے میرے بھائی بے نام ویست گرو سندیش پائے نج دوار پر پیار مل مل میں جان مل پل میں جان میرے بھائی مل پل میں جان میرے بھائی اے بہد وینام جی دیتے ہیں شردہ وشواس سے پار میرے بھائی جب شردہ وشواس ہی جا گئے گا تو پار ہو جاؤ گے نا یہ آخری سیڑھی ہے شردہ وشواس آخری سیڑھی سے اترو گے تو تب ہی زمین کو پکڑو گے نا اس لئے آخری سیڑھی سے اترنا پڑتا ہے اپنے پتہ اپنے لوگ اپنے گھر کو پانے کے لئے تو وینام ہی سیڑھی ہے آخری سیڑھی وینام کا وشواس ہے اور یہ تب آتا ہے جس سمیں تم ست پریم انند اور شانت ہو جاؤ گے تب وشواس آئے تب وہ آخری سیڑھی تمہیں پتہ لگے گا اوہو یہ میری آخری سیڑھی ہے اب میں پہنچا جب تک تمہارے اندر وشواس نہیں بروسہ نہیں تب تک تو تم مانوانے ہی ہوئے اس لئے وشواس بروسہ ہر ایک کو مانتا ہے میں تو کہتا ہوں غریب میں زیادہ مان ہے امیر کی بات چھوڑو وہ پھر کبھی سن لیتا ہے کبھی مطلب کے لئے میں آکے مل جاتا ہے غریب تو بس اپنی دن میں رہتا ہے کہ مجھے روٹی کمانی اور کھانا یہ بھی مان خوڑی ہوئے پل میں مل جاؤں خوڑی ہوئے پل میں مل جاؤں جب سورتی میں وشواس خوڑی ہوئے پل میں مل جاؤں جب سورتی میں وشواس خوڑی ہوئے پل میں مل جاؤں خوڑی ہوئے پل میں مل جاؤں جب سورتی میں وشواس کہ میں نام سنے ہو میرے پیاروں کہ میں نام سنو میرے پیاروں پرانوں کا سب سواسوں میں غواؤں کہ میں نام سنو میرے پیاروں پرانوں کا سب سواسوں کی شوانس میں غواؤں کہ میں نام سنو میرے پیاروں پرانوں کا سب سانسوں کی سانس میں آباس یہ بید وینام جی دیتے سانسوں کی میں مامان یہ بید وینام جی دیتے ہیں سانسوں کی میں مامان دیکھو کیا کہتے ہیں خوج ہی ہوئے پل میں مل جاؤں رے خوج والا ہونا چاہیے ست گروہ تو پاس ہی کھڑے ملیں گے ان کا سندیش دینے والا پاس ہی تمہارے ہوگا اور وہ بھی پاس ہی ہوں گے جو سندیش ہے وہ تو اسی میں موجود ہیں جب سرتی میں مشواس جب تمہاری سرتی میں من کی بات میں نہیں کرتا میرا من سے کوئی لینا دینا نہیں من ہی برماتا من ہی تمہیں پٹکاتا من ہی پل پل تمہیں دور لے جاتا کبھی نہ سرتی وان ہونے دے پاتا یہ من ہی سارا کام کر رہا ہے تمہیں پتہ نہیں چلتا تو کہے وینام سنو میرے پیاروں پرانوں کا سب سوانسوں کے سوانسوں میں واس پران تمہارے سوانسوں میں ہے تین نرتی کو ہی پران کہتے ہیں یہ پران سوانسوں میں رہتے ہیں اردے میں سرتی رہتی ہے یہ وینام سب دونوں کو جوڑ دیتا ہے اور تم ہنسا بن جاتے ہیں بین وینام کی تم ہنسا تم سرتی بنتے ہی نہیں یتن یتنے مرضی کر لو دھرتی پر سب کر رہے ہیں بڑے بڑے پالیٹیشن بھی اپنا یتن کر رہے ہیں بڑے کچھ کر رہے ہیں پر وہی پد پرتشتہ ہی ملتی ہے ست نہیں ملتا ست تو زنتوں کے دوار سے آنے پہ ملتا اور وہ جو درتی کی کسی چیز کے میں پرکاشتہ پا لیتا وہ کیسے اب کسی کی پاکٹی کرے گا وہ نہیں جگتا بس یہی یہی اڈم بنا تو پیاری ساہ سنگ جی آگے چلتے ہیں کل یگ میں مارگ وہی کل یگ میں مارگ وہی کل یگ میں مارگ وہی جیسا من کا بھاؤ جیسا من کا بھاؤ جو کامی کرو دی وہاں گیانی کل یگ میں جو گیانی ہے کامی کرو دی اب سب کچھ ہے لیکن گیانی کیونکہ تم نے ان کو گیانی بنا دیا گیانی وہی جو کامی کرو دی پرچار پردرشن بن ان بھاؤ پرچار پردرشن بن ان بھاؤ کل یگ میں مارگ وہی جیسا من کا بھاؤ گیانی وہی جو کامی کرو دی پرچار پردرشن بن ان بھاؤ یہ بید میں نام جی دیتے ہیں کل یگ میں نام دات نہ پوچھے کو کل یگ میں کوئی بھی نام دات کو نہیں پانا چاہتا کیونکہ وہ سستا سے سستا کام چاہتا ہے اس لیے وہ ان گیانیوں کے پاس ہی جاتا ہے جو کامی کرو دی گدی پر بیٹھے ہیں اور وشی وکاروں میں لگے ہیں کام بھی کرو د بھی آشا بھی ترشنا بھی مایا بھی گاڑیاں بھی ویبھاو بھی سب کچھ ہے بکتی کہاں سے ہے میرے بھائی یہ بکتی نہیں یہ کل یگ میں وینام دات بن بات بنے نہیں جتنا بہر کل یگ ہوگا اتنی اوشتہ وینام دات کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ دکھ ستاتے ہیں بماریاں ستاتی ہیں جگڑی ویبھاو تمہیں دور دور تک پٹکاتا ہے یہی تو کال کا تم آشا ہے جس میں تم پڑے رہتے ہو آؤ آگے چل سنگت کی جیئے پورن سنت کی سنگت کی جیئے پورن سنت کی کبھی ننش پہلے ہو اے سنگت کی جیئے پورن سنت کی کبھی ننش پہلے ہو اے لوہا پارس پرس تے لوہا پارس پرس تے پل میں کنچنے ہو اے لوہا پارس پرس تے پل میں کنچنے ہو اے سنگت کی جیئے پورن سنت کی پیاروں کبھی ننش پہلے ہو اے لوہا پارس پرس تے پل میں کنچنے ہو اے لوہا پارس پرس تے پل میں کنچنے ہو اے بید وینام جی دے تے وینام سنگ کبھی ننش پہلے جا اے بید وینام جی دے تے وینام سنگ کبھی نہ نشفل جائے ست لوک گیان سبھی جگ کو بطلا دیا وینام پیارین جو جاگ گیا سو پائے گا ست گرو سنگ نج گر جائے گا جو جاگ گیا سو پائے گا ست گرو سنگ نج گر جائے گا ست لوک گیان سبھی جگ کو تو پیاری ست سنگ جی ست گرو کی سنگت کرنے سے رنگ چڑتا ہے ست گرو کی سنگت کرنے سے تمہاری درشتی جب ست گرو کی درشتی میں جا سماتی ہے سرتی چیتن سے چیتن ہو جاتی ہے جیسے لوہ پارس سے جب پرش ہوتا ہے تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے اور پھر پھر اس کی قیمت آپ خود جانتے ہو سونے جیسی ہو جاتی سونا ہی ہو جاتی ہے کہ سونا بن گیا تو سونا ہوگی اس لئے ست گرو کی سرتی سے جب یہ من والے کی سرتی ملتی ہے من مان چھٹ جاتا ہے آتم ہنسہ بن جاتی ہے کیونکہ سرتی اور نرتی کا میل ہو جاتا ہے ہنسہ ہو جاتی ہے ایک پل کی دیری نہیں لگتی پر تمہارا مان ایسا ہونے نہیں دیتا یہ تمہارے اندر کے اندر یہ جو تمہیں پل پل برماتی ہے اس کے قارن تم جاگ نہیں پاتے ہو یہی سب سے بڑی انڈمنہ ہے اور پھر کہتے ہیں وینام نام کی جو دیتے ہیں وینام سے کبھی نہ نشفل جائے اس وینام کی دات سے کبھی تمہیں نشفل نہیں ہونا پھر پھل ملے گا ہی ملے گا نشفل کی کوئی بات ہی نہیں ہے جو ہی نام سرتی دھرا پھل میں سنگ اسے جان گیا ست پرشی تمہارے سنگ ہو گیا سیب تمہارے ہاتھ میں آیا تو سیب کھا لو مل گیا درخت کے پاس جانے کیا وشتہ ہی نہیں رہی سیب تمہارے پاس آ گیا تو پھر سیب کھانے میں دیری کیسے ہے اسی طرح سے ست گرو پاس آ گیا دات مل گیا اب سرتی کو چیتن ہونے میں دیری کیسے ہے شبد جو ہی ہے سار شبد سرتی دھرا پھل میں سرتی چیتن لے جان گا سار سبت کے دھرنے کی دیری ہے سرتی چیتن ہو جاتی ہے اس سونے پارس سے ٹچ ہونے سے لوہے کی جتنی دیری بھی نہیں لگتی اس سے بھی کم دیری لگتی ہے تمہیں چیتن ہونے میں اور ست پرشکہ بننے پر تم جاگنا نہیں چاہتے گہری نندرہ میں ہوں اندے ہوں آنکھیں نہیں چاہتے کیونکہ تمہارا دھندہ چل رہا ہے آنکھ والا ہو جاؤں گا تو میرا دھندہ چھوٹ جائے گا میں بھلا ہوں میری آنکھ نہیں اس لئے تم دھندے کے چکر میں ست نہیں پاتے ہو کہ آنکھ لگ جائے گی تو جاگ جائے گا تو کیا بنے گا یہ جو میں جتنا جھوٹ سچ بول رہا ہوں یہ چوری چکاری کر رہا ہوں یہ نہیں کر پاؤں گا کسی سے میرا گزر ہے نہیں بابا جو داکھ دیتا ہے وہ گزر کا سارا انتظام کر کے دیتا ہے ایسے نہیں دیتا ہے اس کو سب پتہ ہے اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے ایک نر سنتن کی سیو میں ایک ہر پل سنتن نندہ میں بھائی ایک نت سنتن کی سیو میں ایک ہر پل سنتن نندہ میں بھائی سنت تو پارس روپ پیارو سنت تو پارس روپ پیارو دونوں کو دیکھ انسا روپ میں بھائی سنت تو پارس روپ پیارو دونوں کو دیکھ انسا روپ میں بھائی ایک نر سنتن کی سیو میں پیارو ایک نر سنتن کی سیو میں پیارو ایک نر سنتن کی سیو میں پیارو ایک ہر پل سنتن نندہ میں بھائی بھائی ایک سنتن کی سیو میں لگا ہے وہ بھی منش ہے اور ایک سنتن کی نندہ میں لگا ہے وہ بھی ایک منش ہے اس میں بھی من ہے مایا ہے آتما ہے سنت کیول تمہاری آتما کو جانتے ہیں انہیں من مان سے کچھ لینا دینا نہیں تمہارا من کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ تُو جان سنتوں نے تمہارا صرف کیا دیکھنا ہے سرتی کو دیکھنا ہے وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے سرتی تو غلط کام نہیں کرتی تو ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں تم نندہ کرتے ہو نندہ وہ جانے اس کا من جانے سرتی نہیں نندہ کرتی وہ نندہ تو نہیں کر رہا نا جو نندہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ من ہی من میں الجا رہا ہے سرتی تو کبھی نندہ نہیں کرتی وہ تو سچ صاف ہے اس لئے منوش کہاں نندہ کرتا ہے منوش کبھی کسی کی نندہ نہیں کرتا بڑے دیان سے سن دیکھا ہے نا نندک نیڑے راکی آنگن کٹی سمائے بن سابن پانی بینا نرمل کرے سوہائے یہ گلتی ہو گئے لکھنے والوں کی کبھیر صاحب ایسا نہیں لکھا سکتے تھے کیوں کہ جو نندہ کرنے والی چیز ہے وہ بھی جاتی ہے آتما تم تو آتما ہوں انسا تو آتما ہے ہم آتما کو برا کیسے کہ سکتے ہیں آتما تو سوچ ہے نہ اے ٹوٹے نہ مل لگے نہ جلے نہ جائے دنسوں مان سنان کا جو ایک گل چلے پائے اس میں کام مہن لگتی ہے اس لئے جو منوش ہے وہ تو سورتی ہے اس نے تن اور من کو تو بھرم میں اپنا لیا ہو تو وہ تو اس کا بھرم ہے اس لئے کون نندگ کون اچھا کون برا سب ایک ہنسا روپ ہیں اس لئے مجھے کوئی اچھا یا برا بید نہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے جب تک اس کے اندر من زیادہ کام کرتا ہے پھر اس کو من کے اوپر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے یہ بات اس سے نفرت نہیں اس سے ویر ویرود نہیں صرف یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ من کی طرف اس کی آتما جو ہے وہ چل پڑی ابھی اسے رہنے دو اسے چھیڑو مت وہ اپنے آپ آستہ آستہ چیتن ہوتا جائے گا اور آتما ہی ہے تو آتما بن جائے گا نا پوری طرح سے پھر من کی طرف دھیان نہیں دے گا جب تک وہ دے رہا ہے اس کی تو کوئی گلتی نہیں نا آتما تھوڑا کوئی گلت کام کرتی ہے یہ سارا من ہی کرتا ہے آتما کو آتما سیعیوگ کرتی ہے اسی لئے سیعیوگ کرنے والے کی بھی انجانے میں گلتی ہے انجان میں گلتی ہے لیکن ہم اسے سزا نہیں لے سکتے کیونکہ وہ انجانی ہے جگاؤ نہ اسے ستگرو کا کام ہے جگاؤ میرا کام ہے میں جگاؤں بلکہ نہ ہی کہ میں کسی کی کوئی یہ نندک نہیں سارا جب تک تھوڑا سا من اس کو برماتا ہے کوئی بات نہیں خود واپس آ جائے گا تو چنتہ نہ کر وہ آتما ہے وجاتی کو چھوڑے لیکن جتنی دیر وجاتی ہے ہم اسے نندک تو نہیں کہہ سکتے وہ تھوڑا نندک آپ من کو کہہ سکتے ہو جو کہنا ہے تو من تو تمہاری پکڑ میں آتا نہیں تو کس کو کو ہو من تو بھاؤ ہے من تو نرمکار کا ہاتھ ہی ہے اپنے ہی ہاتھ ہے یہ جو بھاؤ ہیں اس کے ہاتھ یہ سٹھ لاکھ جو یہ بھاؤ دیتا ہے چوبیس گھنٹوں میں یہ ہاتھ ہیں نرمکار کے سٹھ لاکھ ہاتھ ہیں میں نے لکھا ہے دویوں میں یہ ہاتھ ہیں یہ ہاتھ اس کے تم کو پل پل برماتے ہیں اور تمہیں ہل جاتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں تو برا بن اس لئے آتما کبھی پوری نہیں ہے اس لئے جتنے بھی ہنسا اس دردی پر ہیں وہ نہیں گلتی کر رہے ہیں یہ من جو ان کے اندر ہے وہ گلتی کر رہا ہے بس یہ سمجھنے کی بات ہے اس لئے میں کبھی نہیں کہوں گا کہ نندک نیڑے راکھئے آمن کٹی نندک تو نیڑے ہے یا من تمہارے اندر سب کے ہے اسے تو آگئی نیڑے ہے نیڑے سے نیڑے ہے سٹھ لاکھ ہاتھ اس کے تمہارے ساتھ ہیں تمہیں بھرمانے کے لئے تو مت بھرماؤ اپنے آپ پشت شبد میں رہو تو کون بھرمائے جائے بن شبد بھرمائے جارے اس شبد میں رہنے کی چیشتہ کرو کوئی نہیں بھرمائے پائے گا آو آگے چلتا سنت میں بے دباؤ پکش پات نہیں پیارو سنت میں بے دباؤ پکش پات نہیں پیارو سنگ دیش میں پڑھتے مت جان سنتوں کا کوئی لین دے نہیں ہے کون برا کون اچھا جو جاگ جائے گا ان کے سنگ جڑ جائے گا جو جاگا نہیں وہ پاس نہیں آئے گا سنت میں بے دباؤ پکش پات نہیں پیارو راگ دیش میں پڑھتے مت جان 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 سنت میں بھید باؤ پکش پات نہیں پیارو راغ دش میں پڑتے مات جان ان سنگ سجن ہو یاد رجن ان سنگ سجن ہو یاد رجن وے ترششت اور گنوان لے جان یہ بید وے نام جی دیتے ہیں سنتوں کی پارس سرتی مہان سنتوں کی پارس سرتی مہمہان یہ بید وے نام جی دیتے ہیں سنتوں کی پارس سرتی مہمہان ست لوک گیان سبھی جگ کو بتلا دیا وے نام پیارے نے ست پروش کو آنے والے نے نج گھر کو جانے والے نے جو جاگ گئے سو پائیں گے ست گرو سنگ نج گھر جائیں گے جو جاگ گئے سو پائیں گے ست گرو سنگ نج گھر جائیں گے ست لوک گیان سبھی جگ کو تیویس دوئے میں بھی اس وے نام گھدے بھائی نے لکھا ہے سنت میں بھید بھاؤ پکشا پات نہیں پیارے کبھی پکشا پات نہیں کریں گے اچھے اور بھرے پیارے لیکن ایک بات کرتے ہیں میں جوٹ نہیں بہتے اس کو تھوڑی ارسٹ دیتے ہیں اس کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں اس کو اس پر تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال پائیں سنبھلنے کے لیے جیسے آپ کو ومٹنگ لگی ہے نا تو آپ اس کو تھوڑا کرو گے دھوڑو آپ اس کو مت کرو گے چلو آپ کو گے آپ گلہ ساف کر لو اس کو دھولو ارام کرو اور پھر ریسٹ کرو تم آج کام پر نہ ہو تو اس میں کوئی برا ہی نہیں کیونکہ اگر وہ بمار ہے تو وہ بماری دوسروں کو بھی دے گا نا اس لئے بمار ہے تھوڑا تو ریسٹ دو لیکن اس سے برا تھوڑا کہ تمہیں جیسے ومٹنگ لگی کہ تم کو کہ یہ برا ہے اس کا تو کوئی دوش نہیں ومٹنگ کسی بماری سے لگی آتما تو لگی نہیں تو آتما تو کوئی بری کر رہی ہے اس لئے کوئی غلطی چھوٹی سی کرتا ہے تو تم اس کو برا کیسے وہ تو غلطی اس کے من نے اس سے کروائی آتما تو غلطی نہیں آتما ہے وہ ہے وہ تو من ہے نہیں اس لئے سنسار میں جو تم دوسروں کو برا کہنا شروع کر دیئے یہ بڑی ایڈم بنا گیا اس کے اندر من نے حملہ کر دیا اور وہ بیچارہ کیا کرے گا کنٹرول میں نہیں ہے جب تک پورا سنت نہیں ملے گا ہر آدمی غلطی کرے گا لاک کوشش کرے وہ غلطی کرے گا ہی کرے اس لئے کہ ہی بار سنت کا ہو کے بھی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا سمرن میں کمی آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں اسے تو ٹھیک ہونے میں دیری لگتی نہیں اسے تو منٹ لگیں گے اسے تو کچھ گھنٹے لگیں گے تو وہ ٹھیک ہو جاتے اس نے پیاری سلسنگ جی بید باؤ سنتن کی باشا میں بلکل نہیں سنت میں بید باؤ پکشا پات نہیں پیارو راگ دویش میں پڑھتے مت جان جان ہمیں کسی سے بید باؤ کسی سے عرشہ دویش کسی قسم کا نہیں ہو سکتا نہ ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہے نہ ہوگا اس لئے کبیر صاحب کے لکھنے والے گلتیاں کرتے رہے لیکن کبیر صاحب تو سمراتوں کے سمرات انہوں نے تو کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں تو لکھنے والے بڑا کچھ لکھ جاتے ہیں میرے بھی لکھنے والے کبھی کچھ جو کبھی موقع دیتا تھا اپنا ہی لکھا ہوا دیتا تھا کہیں ہاتھ مارتے تھے پھر میں جو ٹھیک کرنا پڑتا تو کوئی بات نہیں پھر کیا ہوتا کیونکہ ان کے اندر ابھی من کام کرتا ہے تو وہ من گلتی کر سکتا ہے نا من گلتی کراتا ہے وہ اس کے لکھے ساٹھ لاکھ ہاتھ ہیں آپ دیکھ لیں ساٹھ لاکھ ہاتھ ساٹھ لاکھ ہاتھ جس کے ہوں گے تو وہ کیا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دو ہاتھ ہیں اس کے پاس ساٹھ لاکھ ہاتھ ہیں ساٹھ لاکھ آتھوں سے سارے کام تمہارے اندر وہ پرواتا ہے اس آتما سے اور آتما بیچاری کرتی چلی جاتی ہے ان سنگ سجن ہو یا درجن پتر شیشت اور گنمان لے جاؤں جو بھی ہو ساف ہوتا جائے گا اور گنمان بنتا چلا جائے گی جتنے بھی دوش اس میں ہوں گے وہ دوش اس کے گڑی گڑی کاٹے کھوٹ اندر ہاتھ سہارا دیکھ باہر مالے چھوٹ دیکھو کیا کرتا ہے وہ تو چھوٹی 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 چھوٹ مار کے اس کو سیدھا کرتا ہے تو ستگرو کا کام ہے چھوٹی چھوٹی چھوٹ سے من کو دور بگانا ہے وہ تھوڑا برا ہے وہ من اس کے اندر جو اس کے ہاتھ ہیں وہ اس کے اوپر کام زیادہ اثر ڈال دیتے ہیں بس جس دن وہ جاؤ جائے گا پورا من بھی چھوٹ جائے گا برا کون سا ہے برا ویکھڑ مہن گیا تو برا نہ ملیا کوئی جو یہ سورتی کھو جی آپ نے سورتی کھو جو من یہی گلتیاں ہو گئی بڑی زبردست کبیر جی کے لکھنے والوں میں بڑی گلتیاں کری ہو گئی اس سے سنسار بھرموں میں چلا گئے تو کوئی بات نہیں بھرموں میں بھی ایک دن ٹھیک ہوگا کوئی فرق نہیں پڑ یہ چیزیں ٹیمپریری ہوتی ہیں آتما تو پھر آتما ہے سورتی تو پھر سورتی ہے وہ سورتی ہی ریک اس کو جتنا مرضی کان نرنجن بھرمائیں وہ آتما ہی ریک ایک دن تو جائے گی نا اپنے گھر آج نہیں تو کل اس لئے بولتے ہیں جو کل کرنا سو آج کر لے جو آج کرنا سو مطلب کہتا ہوں کل جو جانا ہے تم نے تو بھئی آج چلو اور آج اگر جانے کے لئے تیار ہوگے تو آپ چلو کیونکہ رک گئے تو پتہ نہیں من آپ کو پھر کتنا برمانے میں ڈال دے گا پھر آپ کو برما دے گا اس کے ساٹھ لاکھ ہاتھ ہیں ساٹھ لاکھ ہاتھوں کے آگے تمہارے آتما کیا کریں تو جب تم جاگے تم جاگو گے تو تمہارے کروڑوں ہاتھ اس کے ساٹھ لاکھ ہیں تمہارے کروڑوں بجیں گے آتما کا کون مقابلہ کرے گا پھر ایک بار تم جاگ جاؤ ایک بار تم جاگ جاؤ بات بن جائے گا دیکھو یہ گھڑا بھائی آپ کے سامنے جاگا ہے جو چاہوں وہ نرمکار کرتے ہیں آج شکتی کرتے ہیں تین دیوتا کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں سچ بہت تاہوں آپ سے اور جن کے ساتھ گھٹنائیں ہوئی ہیں وہ ان سے پوچھ لو میں ادھر سے کہتا ہوں جاؤ اب سے تمہارا کام ٹھیک ہونا شروع اسی پن ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ مجھے کون کرتے ہیں ہاں سامجی سب ٹھیک چل رہے ہیں سب ٹھیک ہو رہے ہیں اس لئے میرے کہنے کی دیری ہوتی ہے اور کار بھگون بھی میرا کہنا مانتے ہیں کتنے پیارے ہیں وہ نہیں خراب ہیں دیوی دیوتا نہیں خراب ہیں کچھ خراب نہیں تم جاغنا نہیں چاہتے اور ان کی ڈیوٹی ہے ان کے اگر سٹھ لاکھ ہینڈ ہیں تو دیئے گئے تو ہیں ست پرش نے دیئے ان کے پاس ہے اور تمہیں بھرمانہ یہی تو گیم ہے یہی تو پلے ہے اس سے تمہیں باہر نکل پس انتر اتنا سا ہے تو برا کوئی نہیں اس جانگے برا ویکھڑ میں گیا تو برا نہ ملے کوئی نہیں گرو بھنگے گرو بھامرے گرو کے رہیے داس جی وہ بیجے نرک میں سورک کی کریے آس ست گرو پہ پورن وشواس کر لو بات بن جائے گی اور تمہارا کچھ نہیں بگڑے گرے تو پیاری ساتھ سنگ جی ہم آخری دوئے پہ پہنچ گئے ہیں پھر ہم چلیں گے بھاگ دوسرے پر یہ پہلا بھاگ ہے اور بڑا سندر اب ہم گرنتوں میں بھی چل رہے ہیں ایسے بھی آپ کو بجن سنا رہا ہوں انگلیش بھی بھی جا رہے ہیں تو سب کام کر رہے ہیں دن بہ دن ست گرو بھوکہ بھاو کا دیکھو کیا ست گرو بھوکہ بھاو کا ست گرو بھوکہ پیارو لین آدھی کا بھوکھانا دینے کا تو بھوکہ ہے لین کا ست گرو بھوکہ بھاو کا پیارو لین آدھی کا بھوکھانا میں کچھ نہیں لیتا کسی سے بلکل نہیں چھوڑا نہ پہلے لیتا تھا نہ اب لیتا تھا جب ڈیوٹی اپنی کرتا تھا تو اس کی اس کے لیے لیتا تھا تو مجھے تب پریوار پالنا پڑتا تھا اب میری ڈیوٹی چھوٹی کچھ نہیں لیتا کیا کرنا اپنی پینشن ملتی ہے اس سے بھی ست گرو بھوکہ 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 پیارو لین آدھی کا بھوکہ ست گرو بھوکہ ست گرو بھوکہ 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 ست گرو بھوکہ پیارو لین آدھی کا بھوکہ نہ ہی من ملتی ہے من ملتی ہے کبرو بھوکہ سویا جیو ہے دکھ سکھ میں بیدنا ہی یہ بیدو ہے نام جی دیتے ہیں نج سنگ نجی گر لے لیتے ہیں یہ بیدو ہے نام جی دیتے ہیں نج سنگ نجی گر لے لیتے ہیں ست لوک گیان سبھی جگ کو بتلا دیا وہ نام پیارے نے ست پروش کو پانے والے نے نج گھر کو جانے والے نے ست پروش کو پانے والے نے نج گھر کو جانے والے نے ست لوک گیان سبھی جگ کو ہوں تو پیاری ست سنگ جی اس دوئے میں جو آخری ہے چار سو پندرمہ آج کا تو آج اس ہی کا کر کے تو آج سماپت کریں گے ہم تل بھاگے تو پہ چلیں گے تو ست گرو بھوکھا بھاو کا پیاروں وہ تو آپ کے پریم کا بھوکھا ہے آپ کے اندر بھاو تب کہا پریم اس طرح تو دکھلاوا ہے جب جب ویرے ویراغ سے بھاو اتپن ہوتا ہے ویرے ویراغ تو تب پریم جاگتا ہے تم جب ویرے ویراغ سے جاگو گنا جیسے میرا جی جاگی ویرے ویراغ سے جاگتی تھی تو کرشن بھگوان ماجود ہوتے تھے پورا پریم جاگ جاتا تھا وہ آدھ مکتے تھے اسی طرح سے جب برای دار